بے انتہا سواب والی یہ نماز ہے مدینہ کے سلطان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کو اس کی ترغیب دلائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اگر ہو سکے تو روزانہ اس نماز کو ادا کرو یعنی صلاة تسبیح کو ورنہ ہر جمعہ کو ورنہ ہر مہینے ورنہ ہر سال ورنہ زندگی میں ایک بار طریقہ کار کیا ہے اس کا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چار رقعت ادا کی جائیں گی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھا سنا پڑتے ہیں نماز میں سبحانک اللہم وابی حمدی کا یہ پڑھنے کے بعد پندرہ بار تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر تعوض و تسمیہ سور فاتحہ پھر ساتھ میں سورت ملائی جائے گی پھر دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں گئے رکو کی تسبیح سبحان اللہ عظیم تین بار پڑھیں اور اس کے بعد پھر دس بار یہی تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد ہم ہاتھ چھوڑنے کی پوزیشن اس کو کہتے ہیں قومہ اس میں اسے دس مرتبہ کہیں گے اس کے بعد اللہ اوپر کہتے ہوئے سجدے میں گئے سجدے کی تسبیح پھر دس مرتبہ یہی تسبیح اس کے بعد سجدہ کرنے کے بعد بیٹھے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کہتے ہیں جلسہ اس کیفیت میں دس بار یہ تسبیح پڑھیں گے پھر سجدے میں سجدے کی تسبیح تین بار پڑھنے کے بعد پھر دس بار پڑھیں گے یوں ایک رکت کے اندر ہوئی پھر چتر بار سیونٹی فائیو ٹائم دو میں ہوئی کتنی؟ ڈیڑھ سو اور چار رکت میں تین سو بار یہ تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک رکت پڑھنے کے بعد جب آپ دوسرے سجدے کے بعد قیام میں آئے کھڑے ہوئے نا تو اس میں پھر سور فاتحہ پڑھنے سے پہلے پندرہ دفعہ آپ نے یہی تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنی ہے اور دوسری رکت میں جب اتحیات پڑھیں گے اس کیفیت میں نہیں پڑھیں گے اتحیات دروش شریف پڑھیں پھر ربی جعلی مقیمت صلاتی پوری پڑھیں اس کے بعد جب تیسری رکت میں کھڑے ہوں گے پھر سنا سے شروع کریں گے سبحانک اللہ والحمدلہ اب یہ حمدی کا پہلی رکت کی طرح اس کا شمار کیسے کریں گے یہ بھی ارز کرتا ہوں اس کا شمار دل میں کریں ٹھیک ہے مشکل ہے تو انگلیوں پر شمار نہیں کرنا ہاں یہ ہو سکتا ہے جیسے آپ یہ دیکھیں ہاتھ باندھا ہوا ہے تو آپ ایک انگلی کو دبا دیں یہ ایک مرتبہ پڑھا گیا دوسری انگلی کو دبا دیں دو مرتبہ پڑھا گیا اس انداز سے اس کو پڑھ سکتے اسلام علیکم ورحمت اللہ جو آپ نے ابھی اسلام علیکم سے تسبیح کا بتایا ہم کو تو جو اس میں تسبیح ہے اس کو یاد کیسے نہ کریں بہت آسان ہے بہت آسان ہے مشکل نہیں دیکھیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اس اسمیم یہی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ کے بعد واو اس کے بعد واو اس کے بعد واو واو گئے اضافہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ